سر آپ نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ اور رسول کی طاقت ہے وہ کیسے سر وہ ایسے ہے کہ یہ تیرہ جماعتیں سب مل کے ایک طرف ہے اور ان کے ساتھ انٹرنیشنل پاورز بھی ہیں جو سامنے نہیں آ رہے سامنے یہ آپ ان کو کہلے ڈمی آئیے اصل پاور کوئی اور ہے جو ان کے پیچھے ہے تو انہوں نے کتنا زور لگایا کتنی شیلنگ کیا انہوں نے زمار پارک پر چوبیس گھنٹے شیلنگ کرتے رہے ہیں بچوں پہ بچیوں پہ وہ کسی کی اولاد نہیں تھی حالی ایک دختر پاکستان مریم نواز ان کو نظر آتی ہے جو بچیوں پہ شیلنگ کی ہے وہ کس کی اولاد تھی وہ پاکستان کی اولاد نہیں تھی تو کیا ہوا ان کو یہ کچھ کر سکیں اس کو دھکیل سکیں اب زد ہے یہ کہ یہ اب عمران خان کو اگر ہلا سکتا ہے نا تو ہلا کے دکھا دے اچھا آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو کیوں پسند کرتے ہیں اس کو پسند اس لیے کرتے ہیں میرے بھائی اس وقت اس پورے چھبیس کروڑ عوام کے اندر جو بولنے والا ہے وہ یہ شخص ہے اور یہ خود نہیں بول رہا آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے نا بھائی ورنہ اتنے لوگ ہیں چھبیس کروڑ عوام کے اندر کیا کوئی اور لیڈر پیدا نہیں ہوا کوئی اس طرح بول سکا تھا کوئی بھی نہیں بول سکا اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت ہے یہ آج میری بات یاد رکھیں میں بار بار گہر ہوں اور یہ جتنا زور لگا سکتے ہیں یہ کیا تیرہ پارٹیاں کیا اسٹیبلشمنٹ گیا پوری انٹرنیشنل مافیا لگا لے زور یہ زید ہے اس کے ساتھ اللہ کے شیروں کی مدد ہے بھائی یہ سمجھیں اگر ان کو تھوڑی سے اگر اللہ ان کے عقلوں سے پردے ہٹا دے تو یہ سنیریو دیکھیں ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہوتا جو یہ باتیں کہا رہے ہیں اس کے جگہ کوئی بھی ہوتا اللہ اس کے رسول کی مدد ہونی دی اور اس سے کام لیا جانا ہے بھائی ماشاء اللہ سار یہ بھائی نے بہت بڑی بات کی اور بہت اچھی بات کی ہے میں نے ایک چیز دیکھی ہے عمران خان صاحب کو جس نے مشکل وقت میں چھوڑا اس کو اللہ تعالی نے برباد کر دیا اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے بیک پر کھڑے تھے لیکن آج تو کوئی بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اس کی کیا وجہ ہے پہلے جو جتنی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی مگر اب الٹ ہو گیا ہے یہ سائیکل الٹا گھوم گیا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کو اس عمران خان کی ضرورت ہے اگر نہیں تو یہ لے لے ڈالر لے لے امداد لے نا آئی ایم ایف ان کو ناک کی لکیرے لگوا دیا آئی ایف ایم نے کیوں نہیں ان کو دیرہ پیسے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ کرپ ٹولا بے